دلہن مہندی پر کیا پہنے گی؟ ولیمے پر کیا اور خاص طور پر شادی کے دن کا جوڑا؟ صرف دلہن ہی نہیں اس کے خاندان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں یہ لباس جو زندگی میں پہنے بھی بس ایک یا دو مرتبہ ہی جاتے ہیں ان پر لاکھوں خرچ کرنا کیا واقعی دانشمندی ہے؟ کریاشی سے تعلق رکھنے والی لائبہ آمیر اور ان کی ٹین اس کا ایک بہت ہی قابل عمل حل پیش کر رہی ہیں اور وہ ہے شادی کا جوڑا کرائے پر شادیاں کرنا اور شادیوں میں جانا آپ بہت کوسلی پڑھ رہا ہے بکوز ایک یوزلیس ایکسپینس جو کہ ہے آپ کے کپڑے سو انسٹیٹ کے آپ جو ہے وہ کپڑے اپنے خود خریدتے جائیں بنواتے جائیں آپ دوستوں سے بھی بورو کرتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی سا بھی برینٹ پر لے سکتے ہیں اور اپنا ایک امیزنگ انسٹیگرام وردی ایونٹ انجوائی کر سکتے ہیں دوستوں اور عزیزوں اقارت کے ملبوسات کے ذریعے چھوٹے پیمانے پر شروع کی جانے والا یہ کام اب تین شہروں تک پھیل چکا ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو دوستوں سے کازل سے ڈیسس لیے تھے اور پندرہ سے ڈیس ڈریسس تھے ہمارے پاس اور اب ہمارے پاس پانچ ہزار سے زائد ڈریسس ہیں جو کہ ہماری سٹیز اور جنری بھی یہی سے کرائے پر حاصل کی جا سکتی ہے عبدالرافیق کی بہن کی شادی جلد ہونے والی ہے اور وہ جائزہ لینے آئے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے ملبوسات اور دیگر ساز و سامان دستیاب ہیں تو بس ایک لئے میری بہن کی شادی ہے اور انہیں اپنی شادی کے لئے کوئی ڈیزائنر ڈریس لینا تھا جو کہ میری جے بلکل اجازت نہیں دیتی ہے تو ہمیں یہاں کا سوشل میڈیا کی طرح پتا چلا تھا اور میں اپنی بہن کے ساتھ جا کے ڈسکس بھی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے کچھ رینٹ آؤٹ کر رہا ہے معاشرے کے ہر طبقے کی جانب سے اب اس خیال کو پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس طرح نہ صرف پیسے کی بجت ہوتی ہے بلکہ ایک مرتبہ استعمال ہونے والے لباس کو بار بار استعمال میں لانا محول میں ذرہ رساں گیسوں کی مقدار میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے کیا لائبہ آمیر کے پاس ہر سارف کی جیب کے مطابق شاڑی کے جوڑے دستیاب ہے جو سانتھ ہزار والے اڈریس ہے وہ آپ کو چھے آٹھ ہزار تک میں مل جائے گا کیا لائبہ آمیر کے پاس ہر سارف کی جیب کے مطابق شاڑی کے جوڑے دستیاب ہے جو آپ کا لکھوں کا جوڑا ہے وہ بھی آپ کو اٹھا فریکشن او دھا کسٹ مل رہا ہے تاکہ آپ کا جو ایوینٹ ہے وہ ایک فیری ٹیل ویڈنگ جو آپ کریئیٹ کرنا چاہ رہے ہو تو ایکسپیرینس وہ ہو سکے ہیں لیکن کیا یہاں موجود ملبوسات خالیا فیشن کے مطابق بھی ہیں؟ موسی جو ہمیں پس کسٹرمرز آتے ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے ڈیس جو ہے سستہ ہو خوبصورت ہو اور رائیٹی زیادہ ہوں آج کار آپ نے دیکھا ہے انگلیش کلر بہت ان ہے اور وہ ریڈ جو ٹپیکل کلر تھا وہ اب اول فیشن ہوتا جا رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی کم بجٹ میں اچھے آپشنز مل جائیں یہاں دستیاب ملبوسات اور دیگر اشیاء کے حوالے سے اکثر لوگوں کا ایک تحفظ ضرور ہوتا ہے کہ آیا ان کی صفائی اور ستھرائی کو حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق یقینی بنایا جا رہا ہے لائبہ آمیر کے بوتیک سے آپ صرف اروسی ملبوسات قرائے پر حاصل ہی نہیں کر سکتا بلکہ اگر آپ چاہیں تو اپنے شادی کے جوڑے سے کچھ آمدن بھی حاصل کر سکتے ہیں بڑا سمپل ہے گھر بیٹھ کے بس آپ اپنے کپڑے ہمارے تو رینٹ پر دیں اور آپ ارن کرنا سٹارٹ کر دیں ہمارے ایک پروپر ڈیش بورڈ بھی ہے جہاں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنے ڈرسز دی ہیں ان کی ارنڈنگ کیا ہوئی ہے بینک میں وہ امانٹ ویڈوار کروا سکتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں انتہائی مہنگیوروسی ملبوسات قرائے پر ملنا بہت سے لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بن رہا ہے